السلام علیکم ناظرین میں ہوں شیح عبرار سعید ناظرین کرک شہر میں ایک ہستی رحمت سلام مرہوم کے نام سے جانی جاتی ہے جی ہاں ناظرین رحمت سلام صاحب مرہوم ہونے کے باوجود بھلے چنگے ہیں اور زندہ سلامت زندگی کی رانائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں یہ کرک شہر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے نامزد لیڈر بھی ہیں اور قومی اسمبلی کے نمائندہ بھی ہیں ان کے مرہوم ہونے کی سٹوری بڑی دلچسپ ہے عرصہ دراز قبل یہ محصوف سعودی عرب میں کسی عرب شیخ کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرتے تھے اسی دوران ان کے دل میں لالچ نے جگہ بنائی اور یہ صاحب وہاں سے ایک اچھا حصہ معلومتہ جمع کر کے پاکستان باغ آئے چونکہ رقم بہت زیادہ تھی اس لیے عرب شیخ نے پیروی کی اور اسلامباد میں موجود سعودی امبیسی کو انوالو کیا اس معاملے میں ظاہر ہے جب سعودی امبیسی انوالو ہوئی تو کافی ساری قوتیں متحرک ہوئیں پاکستان میں اور اس ساری کاروائی کا علم جناب رحمت سلام صاحب کو بھی ہو گیا جب یہ ساری کاروائی شروع ہوئی تو رحمت سلام صاحب کے ہاتھ پاں پھول گئے اور انہوں نے دوست احباب سے وقلا وغیرہ سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ یہ تو بڑا برا ہوگا اب کیا کیا جائے تو مشورہ دینے والوں نے انہیں بتایا کہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ فوت ہو جائیں جی ناظرین اس تجویز کے مطابق رحمت سلام صاحب نے اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا لیکن پھر بھی انہیں تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے بقاعدہ اپنی قبر بھی تیار کروا لی اور اس پہ کتبہ بھی لگا دیا رحمت سلام مرہوم جب سعودی شیخ کرک شہر میں پہنچا تو ان لوگوں نے پہلے سے بندوبست کر رکھا تھا وہ ان کے گھر پہنچا تو انہیں بتایا گیا کہ جی زحمت سلام صاحب تو فوت ہو گئے ہیں اور ان کے تو کمبے کی بڑی پتلی حالت ہے اور وہ بڑے بیچارگی میں دن بسر کر رہے ہیں وہ نرم دل نرم ہو شیخ تھا اس نے اللہ سے توبہ کی اور درخواست کی فیملی سے کہ مجھے ان کی قبر پہ لے جایا جائے میں فاتحانی کرنا چاہتا ہوں جب ادھر گئے تو اس شیخ نے فاتحانی کی اور اس فاتحانی کے دورانی اس نے رحمت سلام کے نام جو کچھ بھی اس کا حساب کتاب تھا اس نے خدا واسطے ماف کر دیا صرف یہی نہیں بلکہ واپس جاتی دفعہ وہ اس کی فیملی کو بھی ایک ریزنیبل اماؤنٹ کا چیک دے کر گیا یوں اس معاملے سے رحمت سلام صاحب کی خلاصی ہو گئی اور سارے کے سارے پیسے روپے جو تھے وہ بچ گئے اور رحمت سلام صاحب ماشاءاللہ سیاسی اور معاشی طور پر تنو منت ہو کر مولانا فضل و رحمان صاحب کی جماعت کو جائن کر کے اس علاقے کے سکہ بند لیڈر بن گئے آج یہ ساری سٹوری آپ کے گوشت گزار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رحمت سلام صاحب نے گزشتہ روز ایک اور کام جابی یعنی کہ ایک اور مائل سٹون اچھیو کیا ہے وہ یہ کہ موجودہ نگران حکومت میں مولانا فضل و رحمان صاحب کے کوٹہ میں رحمت سلام صاحب ماشاءاللہ وزیر تعلیم مقرر کر دیے گئے ہیں اور یوں اس بے آئین سرزمین کی جمہوریت میں ایک اور تابناک باپ کا اضافہ کر دیا گیا ہے رحمت سلام مرحوم زندہ با